گورنر پنچاب یا وزیرالہ کے بارے میں کچھ کہنے سے کوئی بہران پیدا نہیں ہوا عمران خان ہی لیڈر ہے جو بات کہیں گے وہی حتمی ہوگی پاکستان کا بہران سیاسی یا انتظامی نہیں بلکہ معاشرتی ہے وزیر اطلاف آواز چودری کی پریس کانفرنس بولے حکومت مذہبی قیادت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے نظریات کی جنگ گولی سے نہیں دلیل سے جیتی جا سکتی ہے درباروں کے غلوں میں جمع ہونے والے چندوں سے متعلق کیس چیف جسٹس کا غلوں کے پیسوں سے متعلق آڈٹ رپورٹ پیش کرنے کا حکوم سالانہ 85 کروڑ روپے جمع ہوتا ہے فروینزیک آڈٹ کرا رہے ہیں وکیلوں کا آپ تمام چندہ تنخواہوں اور تزینوں عرائش پر لگا دیتے ہیں غلوں کے پیسے خرد برد ہو رہے ہیں لوگ پیسے بندر بانٹ کے لیے نہیں دیتے چیف جسٹس کے ریمارکس چیف سیکرٹری نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے دو ہفتوں کی محلت مانگ لی نلین مبارکی چوری عقیدے کا کیس ہے اتنی قیمتی چیز چوری ہوگی اور ہمیں پتا ہی نہیں نلین مبارکی چوری سے متعلق ریمارکس جی آئی ٹی کے تمام نمائندوں کو طلب کر لیا یہ عام کیس نہیں کہ مقدمہ درج کروایا اور بیٹھ گئے چیف جسٹس یونائٹڈ کرسچن ہسپتال پنڈز کی ادم فرامی سے متعلق کیس کی سماعت ہسپتال کی بہالی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا ہسپتال میں گھاس پودوں کے لیے بھائی پھیرو بھی جانا پڑا تو جاؤں گا چیف جسٹس کے ریمارکس چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی گریٹر لہور سوسائٹی کے بارے کیس چیف جسٹس پاکستان نے نیب کو پندرہ دنوں میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا کئی لوگ سویٹسر پر سامپ بن کر بیٹھے گئے ہیں ٹرانسفر کرانے پر لوگ سیاسی سفائرش سے تلاش کرتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس لہور میں ہائٹ پاک کی طرز پر سپیکرز کارنر بنانے کی تجویز وزیراعہ پنجاب اسمان بزدار نے تجویز کی منظوری دے دی وزیراعہ کی سپیکر کارنر کے لیے لہور میں مناسب جگہ تجویز کرنے کی ہدایت احتجاج گاہ میں شکایت کے لیے آواز بلند کرنے کی اجازت ہوگی پولیس اہلکاروں کی فلاہ و بہبود کا منصوبہ پولیس لائنس کالا گجر سنگھ میں ویل فیل برانچ قائم کرنے کا فیصلہ شہدہ کے اہلکانہ زخمی ریٹائیڈ اور حاضر ملازمین کی فلاہ و بہبود کا خاص خیال رکھا جائے گا ایس ایس پی آپریشنز ڈی جی فوڈ آثورٹی کا جہور ٹاؤن بیا پلازا اتوار بازار کا دورہ پھلو سبزیوں چکن مچھلی مرچ مسالہ جات کی چیکنگ بارہ کلو ملاوٹ زیدہ مرچے موقع پر تلف دو من ناکس پھلو سبزیاں تلف ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا ٹاؤنشپ اتوار بازار کا دورہ اشیاء کی قیمتوں کا جائز آلیا نوٹس نہ کوئی ڈیمان جم خانوں کی بندش کے خلاف باڈی بلڈرز میدان میں آگئے کشمیری گیٹ پارک نے پی ایچ اے کے خلاف احتجاج نارے بازی آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ جم خانے حالت بہتر بنانے کے لیے بند کیے گئے خصوصی کمیٹی قائم ڈیپورٹ آنے پر فیصلہ کریں گے جم خانے پرائیوٹ افراد کو دینے یا پی ایچ اے انتظامی امور چلائے گی چیئرمن پی ایچ اے سید یاسر گلانی کی وضاحت سینئر وزیر پنجاب کا پاکس میں شادی کی تقریبات کا نوٹس پاکس میں شادی پرزلے حکام اور پی ایچ اے کو فوری کا روائی کرنے کی ہدایت عوامی مقامات کی خوبصورتی خراب نہیں ہونی چاہیے سڑک بند کر کے یا پاکس میں شادی کی تقریب خلاف قانون ہے عبدالعلیم خان درائیون پولیس کی کارروائی چار روز قبل اقواہ ہونے والا پندرہ سالہ لڑکے کو بازیاب کرا لیا ملزم گرفتار مقدمہ درج ملزم نے لڑکے کو چار روز سے قرائے کے مکان میں باندھ رکھا تھا ایچ چالان جمانہ کرانے والوں کے خلاف کریکڈون سیت سیوٹی اتھارٹی نے پندرہ سے زائد گاڑیوں کو مختلف پھانوں میں بند کر دیا رائیون میں عالمی تبلیغی اجتماعہ کا دوسرا مرحلہ دعا کے ساتھ اقتطام پذیر مولانا ابراہیم نے اجتماعی دعا کرائی لاکھوں پر زندان اسلام کی شرکت ملکی سلامتی خوشحالی اور عمر کے لیے گرگڑا کر دعائیں کی گئیں رکھتا میز مناظر گناہوں کی معافی اور اللہ کے حضور بخشش کے طلبگار شرکہ نے رات ذکر و عذکار اور خصوصی عبادت میں گزائی وزیر داخلہ برائی مملکت داخلہ شہریار اپریدی کی بھیج دماغ میں شرکت دوسرے مرحلے کے اقتطام پر کافیلوں کی واپسی سامان اٹھائے لوگ بسوں ویگن اور موٹر سائیکلوں پر واپس گھروں میں روانا رائیون کی رابطہ سڑکے آم ٹرافک کے لیے بند رہی رائیون کوڈ رادا کشن روڈ مانگا روڈ اور سندر روڈ پر یک در پر ٹرافک چلائی گئی ریلوی سٹیشن رائیون پر بھی رش سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی ٹیو نے ٹرافک کی روانی کا جائزہ لیا خاتون اول بشرا بی بی کی سہیلی پرہا خان کے امراہ فاؤنٹین ہاؤز آمد زہنی مازور افراد کے ساتھ وقت گزارا حال احوال پوچھا ڈکیتی کی واردات یا دیرینہ دشمنی تھانہ ہڈیارہ کی حدود میں نامل افراد کی فائرنگ سے شبان نامی شخص سر میں گولیاں مار کر قتل مرزیمان لاش نروڑ گاؤں کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے پولیس نے تفتیش شروع کر دی لہور میں سموگ کے سائے فضا آلود آنکھوں میں جلن سانس لینا بھی محال خوشک سردی بھڑھنے لگی سموگ اور دھوند کا گھٹ چور مطلعہ آبر اولود فضا میں 80 فیصد سموگ اور 20 فیصد دھوند ہے مہکوہ موسمی آر درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکام موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی سردی کی لہر گرم کپڑے کی تیاش مارکٹس اور بازاروں میں کیمتے آسمان پر لنڈا بازار کی رون کے بھڑ گئی سویٹر جرسی اور جیکٹ خریدنے کے لیے بھاوتاؤ کمبل چادر ٹوپی دستانوں اور جرابوں کی خریداری لیبرٹی مارکٹ میں آٹو شو چمچماتی گاڑی اور ہیوی بائکس کی نمائش موٹر سائیکلز کے دلدادہ افراد کی گہری دلچسپی منچلوں کی خصوصی پرفارمنس دیکھنے کے لائے شہریوں کی ساتھویت بار بھی رونر ہاؤس کی سیر لوگوں کی فیملیز کے ساتھ آمد بچوں کی خوب موج مستی جھیل پاک اور شٹر سرویس کے مزے اڑھائے گئے موسیقی 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 موسیقی